اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شرف الدین بو علی کلندر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی ناظرین ایک مرتبہ حضرت بو علی کلندر کا ایک مرید جو کہ مست اور بے خود تھا بازار سے گزر رہا تھا آگے سے حاکم شہر کی سواری آ رہی تھی ہٹو بچو ہٹو بچو ایسا شور تھا مگر مست اور سرشار مرید نے شاہی سواری کی آمد کو کوئی اہمیت نہ دی حاکم کے چوبداروں نے اس کو راستے سے ہٹ جانے کے لیے کہا مگر اس نے ان کی بات پر کان نہ دھرا چوبداروں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ عد موہ کر کے رکھ دیا وہ روتا سسکتا ہوا حضرت بو علی کلندر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کو بڑا دکھ ہوا انہوں نے فورا جلال میں آ کر بادشاہ وقت سلطان علاؤدین خلجی کو خط تحریر کیا جس کا مضمون یہ تھا علاؤدین خوتہ دہلی تمہیں بھلائی نیکی اور بندگان خداوند کی فلا کی میں نے نصیت کی تھی مگر آج تیرے ایک حاکم کے کارندوں نے میرے مرید کو مار مار کر بحال کر دیا ہے اس کی آہوں نے عرش کو حلا کر رکھ دیا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے حاکم مذکور کو سزا دے اور کرتا ہی نہ کرو ورنہ عذابِ الہی کے لیے تیار رہ جاؤ اگر تُو سزا دینے میں ناکام رہا تو حکومت کے لائق نہ رہے گا سلطان علاؤدین خلجی حضرت بولی کلندر سرکار کا خط پڑھ کر سناٹے میں آ گیا فوراں اس چوبدار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس سے سرزد ہونے والی خطا کے بارے میں اس سے پوچھا اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ حاکم وقت کی سواری کو کتار رونے لگا سلطان نے کہا تو میری نظر میں حضرت بولی کلندر کی اور ان کے مرید کی نظر میں گناہگار ہے اور ان کا گناہگار خدا اور رسول کا گناہگار ہوگا اور ایسے گناہگار کو ماف کرنا کہاں کی اکلمندی ہے ہزاروں منتوں کے باوجود بھی بادشاہ وقت نے اس کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا لیکن جب یہ بات حضرت بولی کلندر سرکار کو پتا چلی تو آپ نے اس مرید کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کو ماف کر دیا جائے کیونکہ معاف کرنا بڑی نیکی ہے اس طرح اس مرید نے اس حاکم وقت کے اس چوبدار کو معاف کر دیا بلکل اسی طرح آپ کے مریدین اور آپ کے خلیفہ آپ کے ساتھ کی گئی سیاحت کے بارے میں چند واقعات تحریر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم کہیں سفر پر جا رہے تھے یہ ایک پتھریلا علاقہ تھا راستے میں ایک شخص نے کہا حضرت اس راستے سے آپ نہ جائیں ادھر ایک اونٹ لاغو ہے جب کسی مسافر رہگیر کو آتے دیکھتا ہے تو دوڑ کر اس کا سر چبا ڈالتا ہے اس کے بعد اس کے مالک یعنی کہ کزاک ڈاکو جن کا اونٹ ہے مال اسباب لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کا مال اسباب لوٹ کر چلے جاتے ہیں لیکن سرکار نے فرمایا نہیں ہم تو اپنا راستہ یوں ہی چلیں گے خیر ہم حضرت کلندر پاک کے ساتھ ایک میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ فیل واقعی ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آ رہا ہے جیسے وہ سرکار کے پاس آیا اس نے آپ کی جانب دیکھا اور سرکار نے اس کی جانب نظر دڑائی بس پھر کیا تھا وہ اونٹ زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا کزاک لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے حضرت ہمارا اونٹ کیوں مار ڈالا اب ہم کیا کھائیں گے ہم نے کہا خدا رازق ہے سب نے توبہ کر لی اور کہا حضرت ہم اس پیشہ پر لانت کرتے ہیں پھر وہ سب مرید ہو کر کئی دن تک ہمارے ساتھ رہے ایسے ہی ایک بار ہم حضور کے ساتھ ایک ایسے مقام پر گئے جہاں ہر سمت پر پہاڑ تھے عجیب و غریب اس علاقے کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں انتہائی چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی اور عورتیں تھیں ہم وہاں گئے تمام سب مل کر اکٹھے ہو گئے اور ہمارے پاس آئے اور رونے اور چیخنے چلانے لگے ایسے کہ جیسے انہوں نے ہمیں کوئی اور مخلوق جانا ہو سرکار کلندر پاک ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سب کو تسلی دی اور اس کے بعد ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد چند دن ہم ان کے پاس پہرے رہے اور انہوں نے ہمیں جنگلی میوہ اور ترہ ترہ کی چیزیں کھلائیں ان کے بڑے افسر یعنی مالک نے ہماری دعوت کی اور بہت لذیذ کھانے بھی ہمیں کھلائے اور پھر ہم نے اپنی رہ لی یقیناً وہاں جانا بہت دشوار تھا کیونکہ ہم کئی مہینوں کے سفر کے بعد اس علاقہ میں پہنچے تھے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے ہم ہر ماہ لنگرے غوثیہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست اعباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگرے غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج جیل نمبر پر صرف پچاس روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا جو دنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ